بھارت اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ جی ٹونٹی کا اجلاس کروا کے اور وہاں پر ایک نئے روڈ جس کو ٹریڈ روڈ یا روڈ کا نام دیا جارہا ہے اس سے چین کو پریشان کر لے گا تو چین کبھی بھی سی پیک اور گوادر سے پیچھے نہیں ہٹنے والا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سی پیک کے منصوبوں پر کتنی بڑی رقم خرچ کی جا چکی ہے اس پر چین کی جانب سے پہلی بار تفصیلات جاری کی گئی ہیں پاکستان میں قائم مقام چینی کانسل جلل نے کہا کہ چین پاکستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون کر رہا ہے اور آئندہ بھی کرے گا پاکستان میں سی پیک منصوبوں پر اب تک چھبیس ارب ڈالر خرچ کیے جا چکے ہیں تفصیلات کے مطابق لاہور کے ایک ہوتل میں چین کے چوہترویں یوم ازادی کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا پاکستان ترکیہ اور چین کے کانسل جنرل سمیت اہم کاروباری اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی اس تقریب میں چینی قائم مقام کانسل جنرل نے امریکی کانسل جنرل کے سامنے کہا کہ پاکچین دوستی حمالیہ سے بلند اور سمندر سے زیادہ گہری ہے دونوں مالک کے درمیان آہنی دوستی ہے چین علاقائی سفارتکاری میں پاکستان کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے پاکستان اور چین سی پیک کی تعمیر کے لیے اسٹریٹیجک ہمانگی دوستی اور تاون کا پرچم ہمیشہ بلند رکھیں گے دوہزار تیس کے پہلے چھ ماہ میں چین کی معاشی ترقی پانچ اشاریہ پانچ فیصد رہی یہ شرعہ دنیا کی بڑی معیشتوں میں سے سب سے زیادہ ہے چین نے اپنی ترقی کو اپنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ دنیا کو بھی آگے بڑھنے کا موقع دیا ہے چین اب تک پاکستان میں سی پیک کے منصوبوں میں چھبیس ارب ڈالر انویسٹ کر چکا ہے مجموعی طور پر سی پیک کے منصوبے اس وقت ساٹھ ارب ڈالر سے بھی زائد کی مالیت کے ہیں چین کی جانت سے واضح کیا گیا کہ کرونا وائرس کے دنوں میں بھی سی پیک پر کام کی سپیڈ کم ضرور ہو گئی لیکن مکمل طور پر کام بند نہیں کیا گیا چین پاکستان کے ساتھ مل کر سی پیک کے روٹ کو مکمل کرنے اور ون بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کے تحت پاکستان میں گوادر کی فورٹ کو آپریشنل کرنے اور اس سے پاکستانی معیشت کو بدل کر رکھ دینے کا عظم آج بھی ویسے ہی تازہ دم اور جوان رکھتا ہے اور اس میں آنے والے وقت کے ساتھ مزید جدت اور مضبوطی آئے گی